اسلام علیکم میں ہوں جواد اتر آپ کا ہوسٹ آج ایک نئی جگہ پر آپ کو لے کہا ہوں ایسی فرم جہاں پر بہت زیادہ استعمال ہونے والی روز مرہ میں ہمارے سٹوڈنٹ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں وہاں پر کچھ کاپی کوئی ریجسٹر کوئی کاکز وغیرہ بنتا ہے آج ہم آپ دیکھ رہے ہیں میری بیک سائیڈ پر کچھ لوگ جو ہیں کچھ لیبر کچھ مزدور جو ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں ایک مشین پر ہم اس مشین کے بارے میں ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا چیز بن رہی ہے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک کارڈ ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس طرح کا اس سے ایک ریجسٹر بناتے ہیں دیکھیں یہ کارڈ ہے یہ پیج ہیں اور اس پر اوپر کارڈ لگاتے ہیں اور کارڈ کو سلائی وغیرہ نہیں کرتے یہ کسی کیمیکل کے ساتھ اس کارڈ کے اوپر پیسٹ کر رہے ہیں یہ ان پیجز کی اوپر اور وہ پیج اہم طور پر اس طریقے سے پہلے ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر کارڈ وغیرہ لگا کر اس کو پراپر ایک ریجسٹر کی شکل میں لے آتے ہیں پھر اس کو مارکٹ میں سیل کرتے ہیں تو ہم ان سے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ اس کو کس طریقے ساتھ اوپریٹ کرتے ہیں اور کون سا کیمیکل یوز کرتے ہیں اور یہ کس طریقے کے ساتھ چلتی ہے تو سب سے پہلے ویورز ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ مشین کیسے رن ہو رہی ہے اوپریٹ کر رہے ہیں ایک بندہ اس کے اندر پیج رکھ رہا ہے دوسرا کارڈ بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ رجسٹر کو پکڑتا بھی ہے یہ ذرا غور سے دیکھ لیں اور یہ بجلی پر چلتی ہے مطلب اس کو کوئی ہینڈ میڈ سسٹم اس کے اندر نہیں ہے جسٹ اس کو اوپریٹ کرنا پڑتا ہے دو لوگ اس کو جہاں وہ اوپریٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک پرسن جو ہے وہ اس کے اندر وہ دیکھیں کاغذ رکھتا ہے دوسرا کارڈ لگاتا ہے اور پھر رجسٹر بن کر تیار ہو جاتا ہے اور پھر اس کو باہر نکال لیتے ہیں بس اس کا یہی کام ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اس مشین کی کیا مالیت ہے کتنے وقت لگتا ہے اور کتنے رجسٹر تیار ہو جاتے ہیں ہم اس کے بارے میں مکمل اگاہی حاصل کریں گے ان دوستوں سے تو اب ہم چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں اس سے پہلے دوستو ہم آپ کے لئے اتنی اچھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں آپ ہمارے جیوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ ہم اس طرح کی انٹریسٹنگ اور اس قسم کی مشینز یا اس قسم کی انفرمیشن آپ کو دیتے رہیں تو اب ہم اس بھائی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا بن رہا ہے اور کیسے بن رہا ہے کتنی دیر سے یہ مشین چال رہی ہے اور اس کی کاسٹ اور اس کی پروڈکشن کیا ہے تو اب ہم ان کے پاس چلتے ہیں جی اسلام علیکم جی کیا نام ہے یہ آپ کا مجاہد کیا نام ہے آپ کا مجاہد مجاہد صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ اس مشین پر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں مجھے ہو گئے ہیں تین چار سال ہو گئے ہیں مجھے کام کرتے ہو تین چار سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ پھر تو آپ بہت زیادہ ایکسپارٹ ہوں گے اس مشین کے تو یہ آپ کیا چیز بنا رہے ہیں ہمارے ویورز کو آپ بتائیں گے ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ اس کے اوپر کون کون سے چیزیں بنتی ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ انگلیش کی کچھ شیٹیں پڑی ہوئیں اس کے اوپر اور کچھ میت والی بھی ہیں اور اس کے اندر کچھ اردو والی بھی ہیں تو یہ کیا چیز بن رہی ہے اس پر یہ جسٹر بن رہا ہے جو بچے گندی وغیرہ کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں انگلیش بھی ہوتی ہے منس بھی ہوتی ہے اردو بھی ہوتی ہے تو ایچ سیجسٹر کو آپ کیا نام دیتے ہیں میں نے ایک سر جسٹر دیکھے ہیں اس کے اوپر سلائی کی ہوتی ہے اور یہ کون سا رجسٹر ہے یہ کام بیننگ والا جسٹر ہے اس میں بینڈ ہوتا ہے یہ سلائی والا نہیں ہے یہ بغیر سلائی اس میں گلو لگتا ہے تو وہ پکڑ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کا کیا فیدہ ہے وہ سلائی والے اور اس میں کیا فرق ہے یہ بہتر زیادہ ہوتا ہے یا سلائی والا کیونکہ سلائی والا زیادہ کھلتا نہیں ہے یہ زیادہ کھل جاتا ہے اس کا مضبوطی زیادہ ہوتی ہے جس کی زیادہ مضبوطی ہوتی ہے جی ویورز آپ دیکھ رہے ہوں گے بھائی بتا رہے ہیں کہ گم بیننگ والا جسٹر ہے وہ سلائی سے زیادہ نسبتاً بہتر ہے کیونکہ اس میں سے پیج نکل جاتے ہیں اور اس میں سے پیج نہیں نکلتے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ اس کے اندر یہ رکھتے ہیں تو پھر یہ کیا طریقہ کر رہے اس کا تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے یہ ہم لگاتے ہیں مشین ہے مشین آپ نے آپ ٹیٹل بھی لگاتے ہیں کٹر بھی ہے گلو بھی ہے نیپی بھی ہے اس کا کلامپ بھی ہے وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے آپ کیمرومنٹ سب ادھر آنے دکھائیں یہ کیا چیز ہے یہ گلو ہے یہ گلو ہے کیمیکال ہے جو پکڑ کرتا ہے پیج پہ یعنی کہ آپ کارڈ پیسٹ کرنے سے پہلے پیجز کو یہ لگاتے ہیں پھر کارڈ پیسٹ ہوتا ہے تو اس تہلے میں کیا چیز ہے یہ والی یہ بھی گلو ہے جو اس میں ڈالتے ہیں جو ادھر ہے جی جی ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی اس حالت میں ہے لیکن جب اس کو یہ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو ہیٹر کی ویہ سے یہ ہیٹ ہونے کے بعد مایا کی شکل اختیار کر جاتا ہے پھر اس کے اوپر رولنگ لگی ہوئی ہے جو پیجز کو گم لگاتی ہے اور کارڈ کے اوپر پیسٹ کر دیتی ہے پھر اس کے آگے یہاں پر کچھ کام ہو رہا ہے وہ ہم اس بھائی سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم جی بھائی کا کیا نام ہے جی محمد عظیم محمد عظیم صاحب ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ والا کام ہم کتنے عرصے سے آپ ہی کر رہے ہیں دو تین سال ہو گئے دو تین سال ہو گئے ہیں آپ ہی ماشاءاللہ سے اچھے خاصے کاریگار ہوں گے تو آپ ذرا بتائیں کہ آپ کا ادھر کیا فنکشن آپ کیا کرتے ہیں فنکشن یہ ہے یہ کارڈ کو پکڑتا ہوں اس کے بعد میں ریجشٹر کو پکڑتا ہوں نیچے رکھتا ہوں تاکہ وہ کھلے نہ اس کیونکہ یہ گم بینڈنگ کا گلو لگا ہوا ہے یہ ہوتا ہے گرم اگر ہم اسے نہ پکڑیں تو اگلا مسئلہ بن سکتا ہے گم بینی میں اور سلائے والے کام میں زمین اسمان کا فرق ہے یہ پائدار ہوتا ہے وہ لوز ہوتا ہے لیکن چل وہ بھی جاتا ہے یہ پائدار ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بائیس اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کام کرتے ہوئے کتنے ریجشٹر تیار کر لے تو انہیں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اگر ہم در مشین ہماری صبح آٹھ بجے شروع ہو تو شام کو آٹھ بجے ہماری ڈیوٹی بوری ہوتی ہے تو ہم پانچ سے چھ ہزار ریجشٹر تیار کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے تو آپ یہاں پر ڈیلی ڈیلی بیس کام کرتے ہیں پرمنٹ پی پے کرتے ہیں پرمنٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنی بھی یہاں پر لیبر کام کرے وہ ساری پرمنٹ پے پے ہوگی تو یہ مشین جو ہے یہ ابھی انہوں نے لگائی ہے یا کافی عرصے سے ان کے پاس چار رہی ہے یہ جی ابھی لے کر آئے پہلے کرتے تھے سلائی والا کام تو وہ پورا نہیں ہوتا لڑکے نہیں تھے سلائی والے پھر یہ ابھی لے کر آئے میرے کیا جی جی سات آٹھ ماہ ہو گئے ہیں بس ٹھیک ہے جی مہربانی جی جی ویورز آپ نے دیکھا جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس لکے کے ساتھ یہ گم بائنی جو ہے وہ ریجسٹر بنتا ہے اور پھر ریجسٹر کو تیار کرنے کے بعد اس ریجسٹر کو تیار کرنے کے بعد یہ مارکیٹ میں ان شاپس کے اوپر لے کے جاتے ہیں جیسے بک سینٹر ہو گیا یا اس طرح کے شاپس جہاں پر یہ سیل ہوتی ہیں اور سوڈن سے پرچیز کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن بہت پساند آئے گی دوستو مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر بھی کریں اور ساتھ وارے بیل کے آئیکن پر لازمی کل کریں ہم اس طرح کی مزید ویڈیو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے اب ہم کسی نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے جب یہ گم بائننگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کے کٹائی کی ابھی بھی ضرورت ہے تو ہم کسی نیکس میں دیکھیں گے گم بائننگ جسٹر بنانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ کٹائی کیسے لگاتے ہیں وہ کون سی چیز ہے اس کو کٹا جاتا ہے لیول جو ہے وہ ایکول کیے جاتا ہے تو نیکس ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فر واشنگ